گلبرگا شہر میں مسلسل دو مہینے لوگڈن کی وجہ سے پریشان زورتمندوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو روزہ ویلفر اسیوشیشن کے صدر جناب نعیم خان کی جانب سے آوارڈ سے نوازہ گیا ہے ان تمام لوگوں نے روزہ ویلفر اسیوشیشن کے صدر جناب نعیم خان کے ساتھ جڑ کر ہندو مسلم بھائیچارے کو خائم رکھتے ہوئے گلبرگا شہر کے ہر گلی محلے میں جناب نعیم خان نے لوگڈن کے دوران سیاست اور سیاسی لوگوں سے پریش کرتے ہوئے اپنے بےمثال قدمات کو انجام دیا ہے اور اس کے علاوہ روزہ ویلفر اسیوشیشن کی جانب سے گلبرگا ہیڈلائنز اور دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذمہ داروں کو کوویڈ وریئر کا لخب دیتے ہوئے فلسیڈیٹ کر آوارڈ سے نوازہ گیا جناب نعیم خان اور دیگر نوجوانوں نے لوگڈن میں شہر کے ضرورت من لوگوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کا کام کیا ہے اور عوام نے جس کو ووٹ کر امیل ایم پی بنایا وہ لیڈر پورے لوگڈن میں پریشان عوام کی پریشانیوں کو حل کرنے میں ناکام نظر آئے ہیں لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا جناب نعیم خان جیسے لوگ ضرورت من لوگوں کے گھر تک پہنچ کر غریب عوام کو راشن اور ویجیٹیبل پہنچانے کا کام کریں گے پر نعیم خان نے گلبرگہ ہیڈلائنز کے ذریعے شہر کے عوام کو وعدہ کیا تھا کہ جب تک لوگڈن ختم نہیں ہو جاتا عوام کے بیچ راشن اور ویجیٹیبل پہنچانے کا کام کیا جائے گا اور وعدے کے مطابق لگاتار دو مہینے عوام کے بیچ راشن اور ویجیٹیبل پہنچایا گیا ہے اس پروگرام میں چیپ گیس کے طور پر جناب محید دین پاشا ڈاکٹر وحید انجم صاحب امجد جاوید سر نوین آگمہ مولانا حافظ سید خاسم بخاری صاحب اور ٹرافک پولیس سے اے ایس آئی غوظ خان صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا تمام گیس نے نوجوانوں کی حمد تفضائی کرتے ہوئے کہا جناب نعیم خان نے امید سے بڑھ کر لوگڈان میں خدمت کو انجام دیا ہے اور خاص کر انقلاب ڈیکن کے چیف ایڈیڈر جناب محید دین پاشا نے کمزور خیادت پر لانت بھیجتے ہوئے کہا ایسے مشکل حالات میں ہمارے ووڈ لے کر مرد لیڈر ڈاکو منگل سنگھ کی طرح غیب ہو گئے ہیں اور خواتین لیڈر بھی ڈاکو سلطانہ کی طرح غیب ہو گئے ہیں اور مولانا حافظ سید خاسم بخاری نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں غریب اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کچھ لوگ لوگ ڈان میں کام کر خود گل پوشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اور نعیم خان صاحب خود کام کر لوگوں کی گل پوشیاں کر رہے ہیں روزہ ونفر آسوسیشن کے ذمہ ناران اور دیگر شہر کے کئی محلوں کے نوزوانان اس کارے خیر میں حصہ لئے ہیں ان تمام جن جن حضرات نے بھی جس جس طریقے سے جتنا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا وقت جو سر کر سکتے تھے ان تمام حضرات کے لئے راج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کو دار پہنے کے لئے ان کی حوصلہ اپلانی کے لئے یہاں پر یہ جلسے دار انعقاد عمل میں آ رہا ہے میں اس اگلاس میں این خان صاحب اور ان کے تمام احباب پریس میڈیا اور جن بردہ کے تمام دوچہ جنہوں نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ یقین ایسا تعاون ہے جس کی تاریخ تو یہاں بن رہی ہے اور اس کا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مبارکات نعیم خان صاحب اور ان کے تمام خاندیوں کو اس لئے نہیں دے رہا ہوں کہ نعیم خان صاحب اور ان کے تمام لوگ اس کرونا وائرس کے ماہور میں انہوں نے جس طرح کا کام کیا وہ یقین اللہ کے تحزین قابل ستائے تو کام ہے لیکن میں اس سے بھاکر اس لئے مبارکات دے رہا ہوں کہ نعیم خان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت حال میں اس کام کے لئے متفقی ہے اور یہ باتیں ہوں ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے آپ کی تاریخوں کے لئے نہیں کر رہا ہوں جب بھی کوئی آپ تاریخ اڑھا کر دیکھئے گریب کی تاریخ دیکھئے یورپ کی تاریخ دیکھئے فیض و قدرہ کی تاریخ دیکھئے جب بھی انہوں نے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کائلات میں جب بھی انہوں نے حالات پیدا ہے بنیدوں انسانوں کا تکارتا ہے تو انہوں نے اس کو دکھتا ہم کیا تو نعیم خان کا کو یہ بہت بڑا اعزاد عطا کرنے لیا کہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کی اور وہ لوگوں کی خدمت کی جو بہت بہت مجبور لدھارت ہے اور انہوں نے باردہ کہا کہ میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ میرے چل ساتھی جو میرے ساتھ شاہد ہوئے مجھے رہے کر وہ شے نیا آتا ہے میں اکیلا ہی طلاح تھا جانے بھے انہوں نے مگر میں اکیلا ہی طلاح تھا جانے بھے انہوں نے مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور تارہنہ بنجا گیا تام ور سکین کا احتام جو ہے پران صریف میں آیا کہ آپ ضرور کو کھانا کھلا تو قسمت نے کھنس پر جب بھی بازات ہے آپ نے ایسے ملکے پر ضرور کو کھانا کھلایا موسیقا 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 لیا وہی تولے پیدا کر بدل کر آن دینوں کے رخ نئے کفان پیدا کر جگہ انسانیت میں نئے انسان پیدا کر جنات نین خان نے ایک ایسے وقت میں نئے انسانوں کو جو ہے میں ایک نیا حسنہ دیا ہے جو آج خلق خدمت کے لئے سرگرم میں مبارک بات دیتا ہوں روزہ گل فیر اسوشن کی تمام ٹین کو اور ان کے ساتھ دینے والے تمام تاؤن کرنے والے ساتھیوں کو اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے بھی رہنے سکتا کہ جنہوں نے ہمارے ووٹ لے کر جنہوں نے ہمارے ووٹ لے کر ڈاکو منگل کی منگل سنگھ کی طرح غیب ہو گئے جو ہمارے ووٹ لے کر ڈاکو منگل سنگھ کی طرح غیب ہو گئے یہ تو مردوں کے لئے تھا جو خواتین ووٹ لیا ہے میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ووٹ لے کر وہ ڈاکو سندانہ کی طرح ہو گئے لانت ہے لانت ہے ایسی خیادت پر لانت ہے ایسی جو میں آنا دعوے کرو ہوں پر میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ایسے وقت میں خدمت انجام دی ہے نئے نئی تان صاحب کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے انہوں نے یہاں پر بلا کر ہم دمام کو جو خدمت انسانیت یہ دین اسلام کو ایک بنیابی ایک اہم ترین سطول ہے اس لئے کہ انسان کہلانے کا حق دار وہ ہے جس کے دل میں دوسرے لوگوں کا درد ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے قدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فکر اس کے اندر ہوتی ہے حقیقت میں وہی انسان انسان کہلانے کا حق دار ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں دل کے عمیق گہرائیوں سے جناب محترم نعیم قان صاحب کو مبارک بابی پیش کرنا چاہو گا اس لئے کہ ہم نے دیکھا اور یہ بھی سنا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کام خود کرتے ہیں اور خود ہی گل پیشی کر لیتے ہیں لیکن میں نے پہلی بار ایسا دیکھا بندہ کام کر کر دوسروں کے حسلات ضائع پرنا رہے ہیں دوسروں کے نئے احزاس کے محفیلیں سجایا جا رہا ہے تو میں تمام شہریانِ گلبرگاہ سے ایک قائش کرتا ہوں یہ تو تہنیت محفیل ہوئے لیکن اس سے بڑی ایک تہنیت محفیل ہونی چاہیے تاکہ سارے لوگ ملکہ ان کی گل پوشی کریں تاکہ دوسروں پر ایک ملے تاکہ لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو اس لئے کہ پہلے ہی میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی آجیزی ہو ان کے سارے کے ویسے تو ہم سیاسی حلقوں میں نہیں جاتے سیاسی جلسوں میں نہیں جاتے اور نعیم قان صاحب نے بھی پہلے ہی وضاحت کر دی کہ ہم نے جو ابتدائی سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع جب سے لے کر آخر تک جو کان کیا اس میں ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا کوئی اگراض و مقاصد نہیں تھے ہم نے یہ جو کان کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے ہے تو قابل مبارک بات ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنا سیاسی امیج بنانے کے لئے مستقبل میں کوئی اپنے ایک پاٹی تشکل دینے کے لئے لیکن انہوں نے وضاحت کر دی یہ اللہ اس کے رسول کو راوی کرنے کے لئے وحی میں بتلانا چاہو کہ یہ قدمت بجال آ رہی ہے سرکار حضور خاجہ بندنوار یسو دراز علیہ رحمت ردوان فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے اندر قدمت کا جذبہ پیدا کرو اس لئے کہ جب تم قدمت کرتے رہیں گے اللہ خود با خود ایک دن مقدوم بنا دے گا مقدوم بنا دے گا مقدوم بننے کی تم فکر نہ کرنا تم قدمت ایسے کرو ایسے کرو کہ اللہ تمہیں ایک دن ایسا مقدوم بنا دے گا کہ ساری دنیا تمہیں تکتے رہے گی دو سے اہلے ہمیں تکتے رہے گی سرکھا کچھ جات چکے ہیں لیکن وہ کنٹیڈورسی افرٹ کر کے جو خاص کر کے کسی بھی مزرگ کو بھی دیکھتے ہوئے کون کام میں بھی انسانیوں کے لئے وہ جو کام میں رہے بہتی اپریشیابل کی بات ہے میں دنیا تمہیں تکتے ہوتا ہوں اور اللہ گلہ جو کمیونٹی کی بیچ میں ہیتکا جانے کا جو جذبہ ہے نا اسے تو ہمیں یہی محب ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایسا کچھ بھی مزرگ کے نام پر ایسا جو بہتی ہے جو یہ یہ نوع ثابت درج کے اگر یہ پورے دیشتر میں آج کل جو مزرگ کے نام پر جو دیشتر میں کھلا جا رہا ہے اس کے لئے ایک چند ہے جو انسانیت کو لے کے چندے کا ایک میسیج میں کو دے رہے ہیں یہ ہی رہے کے نام پہا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے ہمیں انڈیگلیشن کر کے جب جب یہ ایسا موقع آتا رہتا ہے جو انسانیت کو دیشتر میں داتا رہتا ہے ایسے موقع پہ ہم ستیلوں کے ایک چند ہوگے اس کے دھلا خواب دیشتر میں دیا وہ دھلا میسکس سر نہیں کھان دے صرف ہم تو کچھ ان کے لئے کام کرے ہم تو کنگیلیشن کرے اور وہ کنگیلیشن کرے اگر ہم کنگلیشن کرے میں دیشتر میں دیا رات رات فرق جکر جو لوگ اپنے چیز کے پیسوں سے ڈیری پر لائکر سوشلا بنا کر شاہ بنا کر پوری رات فرق جکر بسیس تھیس تھیس کا گروہ بنا کر جو کام کرتے تھے رات بار جکر صبح کی فجر کی نماز تر پورا کمپیٹ مکمپی جو ہونا ڈوڈڈوڈوڈ لے جائے کے بغیر کوئی جو ہونا کسی سوشل گسٹنس کا ہر چیز کا جو خدمات کرے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت کارے اچھے اقاد میں کام کرے ہیں ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ میں دعا بکا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ خدمات میں کوئی چیز کا دکھاوا نہیں تھا ان کے خدمات جو اللہ تعالیٰ ان کے خدمات اور ان کے دیئے ایسی دعائیں کریں جو اللہ تعالیٰ ہمارے خدمات کو ہمارے کام کو قبول کریں اور بل برگے میں ہندو مسلم کا جو اتحاد رکھتے ہوئے ہمارے یہاں کے ہندو بھائی ہمارے سٹارٹ سے یہ سید میں ہمارے سپورٹ کرے ہیں ان کی ٹیم کریے ہیں اسنا میڈم کرے ہیں ہنمان سر کرے ہیں ایسے کئی ٹیم ہیں جو ہمارے محمد محمد صاحب کارپٹ رہے آزا پٹے رہے کئی لوگ بولے کہ آپ ناغمہ میڈم کے ساتھ اسنا میڈم کے ساتھ ہمارے ہنمان سر کے ساتھ ہرنڈا ساتھ کے ساتھ سو بھائی میں جا لے آفکان ساتھ آپ کو کوئی ہندوز کے دعانہ بھگر بولے کے لے لے جائے میں سمجھتا ہوں جو ہندوز بھائی میں جو کسی پلن سے جو ہمارے عزت کرتے ہوئے جو یہ ہے اگر میں سمجھتا ہوں اگر میں روزان ہے رہتا تو وہاں پر میں کوئی پھلا پھلا کر بھی 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 یہاں کے ہندوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوہ ہوتا پھلا کرتے ہو اور جو ہوتا 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 ہے تو وہاں کے ہمارے اگرے ہوسک شد اور ہو بھی بھائی میں اور وہاں کے ہندوگوہ بھائی ہیں میں سمجھتا ہوں گلگڑے میں 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 جب سے اوباراند ہوں یہ میں کے ل watts ان bowls تلیب ہوتا ہوتا پھلا کر وہاں کے لوگ ہم کو بہت حصص کی ہے یہ انسانوں میں نہیں کوئی بھی سیاست لیڈر ہو یا کوئی لیڈر ہو اگر کسی مسلم کے بارے بہت رہا ہے تو اپنے بفات کے لیے بہت رہا ہے اپنے سیاست کے لیے بہت رہا ہے اپنے پھولی سیاست کے لیے بہت رہا ہے تو ہم تو مسلموں گناہ سکتے ہیں ہم بھائی بھائی ہے انشاءاللہ اپنے پھولی سیاست کے لیے بہت رہے ہیں سیاست کے لیے بہت رہے ہیں ہم انسان جو ہلا یہ لوگ محرام بھد کرو ایک میسے اچھا دو مسلمان اور اکھر خان صاحبی آنے آگے آپ روپر سے پتاب کریں گے اور کئی اپنے پھولیے کہ جو ہلا یونیرسیٹی کے پھولیے سیاست ہے وہی سنجون صاحب ہے ہمجہ چائی صاحب ہے یہ لوگوں یہ لوگ کو یہاں جسے پہ بڑھایا گیا ہے ان کو چھین گئے بڑھایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تعلیم دیئے وہ تعلیم کا نتیدہ ہے جو آج سندھا پھولی سب سے اپنے پھولی سب سے اپنے پھولی سب سے آج جو دنے پھولی سب سے اللہ مجھے کیا ہے کا مجھے مجھے پھولی سب سے بڑھے میرے پھولی السب سے اور میں وجود جو اردے ہیں کل مردوں کا ایسے لوگوں کو بناتر ان کا استرپال کرنا اور ان کا احضر کرنا ان کا ربوں کو جوانا اپنے کپانوں کے اپنے تاروپان کا جوانا اپلی کنا ہے میں رافیہ شرین خان اور میری ٹیم کی جانتی سے آج نائم خان صاحب ہم لوگوں کو لبائی فانکشن حال میں ایک پروگرام رکھ کر بہت بڑی حوصلہ افضائی کی ہے تو میں ان کو ان کے خدمت میں سلام کرتی ہوں جو گنبرگاہ میں دالی پہ یہ خابل ہے جو ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھ کر سل اکتہ ہو کر اکتہ کے نام پر جو سر نے کام کیا ہے لاؤڈان میں ان کو سلام کرتی ہوں اور ہماری ٹیم کی جانتی سے بھی سر کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے ہم لوگوں ہماری ہماری نہیں بلکہ گنبرگاہ کی جو جو بھی ٹیم ہر ایریا میں کام کی ہے ان کو بلا کر ان کی حمت افضائی کی ہے تو نائم خان سر کا شکریہ دن سے شکریہ دا کرتی ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے پورے انڈیا پورے ورلڈ پرابلم میں ہے اسی وجہ سے ہم لوگ لگاتر دو مہنے سے ریلیف ورک میں ہے سب بھی لوگ جانتے ہیں نائم خانس جو روزہ ویلپر اسسوشیشن کے ڈسٹکس کے پرزیڈنٹ ہے لگاتر دو مہنے سے اٹو اینڈ ہاف مند سے پورے ایریا میں جہاں کئی بھی ضرورت مند ہے ان لوگوں کو ویجیٹیبل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور رات برد جاک کے لوگوں کی دروازے تک کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آج وہ لوگ آفٹر ٹھوٹ مند کے بعد جو لوگ بھی وولینٹیرز ملے ہیں جو لوگ بھی ایریا میں لوگ ملے ہیں وولینٹیرز ملے ہیں اورگنائزرز ملے ہیں سب لوگوں کو ایک ایڈنٹیفیکیشن دینا ہے جان کے اوپر کھیل کے وہ لوگ جتنے لوگوں کی مدد کرے ہیں مدد کیلئے آگے آئے ہیں ان لوگوں کو ایک ہیلپ پہ ہونا ہے ان لوگوں کو ایک ایسے ایک حوصلہ ملنا کی آگے بھی چل کے ایسے حالات پہ ایسے ضرورت مند کی ٹائم پہ وہ لوگ آگے آئے ہیں سٹیپ آگے بڑھائے بوننے کیلئے ایک کانگراجلیشن کا ایک پروگرام رکھے تھے بہت ڈسپلین طریقے سے بہت میجرز لے کے وہ لوگ ففٹی لوگوں کا ایک پروگرام رکھے تھے سارے ایریا کہ جتنے بھی ویلینٹیں سے ان لوگوں کو فیلیسٹیٹ کریں السلام علیکم ہم نے مانگا خدا سے اس نے دلوا دیا رکس تو اس کا تھا زریعہ نعیم خان کو بنا دیا کوویڈ نائنٹیم کرونا وارس کے دور میں جو پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کیا گیا اس میں دلی کی سرکار اور ہر جگہ کی اسٹیٹ کی سرکار پوری طریقے سے فلوپ ہو گئی برگا شہر میں ایک نوجوان ذمہ داری لے کر سب کے بیچ میں آئے اور انہوں نے تمام ایرے کے شوشل ورکوں سے کانٹک کر کر ان کے ایرے کے تمام ضرورت مند لوگوں کی لسٹ بنانے کو کہا یہ کام کافی بڑا تھا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا یہ کام کافی ناممکن کے طرح ہے یہ نہیں ہو پائے گا پر جس طریقے سے نائیم خان نے ایک حمد سے آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیا ہے انہوں نے تمام گاڑیوں کو اپنی ترکاری راشن کی کیڑ لانے کیلئے لگا دیا اور اس انداز میں کام کیا رات کے ایک دو بجے وہ پورا مٹرل لاتے اور صبح نماز کی صبح فجر کی نماز ہونے سے پہلے تمام لوگوں کے گھر تک راشن پہنچ جاتا کئی ایسے علاقے ہیں جہاں صرف نائیم خان کا نام ہے لوگ نائیم خان کو دیکھے بھی نہیں تو جس طریقے سے نیک دلی سے روزہ ولفر آسوشن کی ٹیم نے کام کیا ہے میں اللہ رب العصہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے کام کو خبول کرے اور آگے اسی طریقے سے ہر پریشانی میں تمام عوام کی ساتھ دینے کی اسی طریقے سے انہیں طاقت دے جزاک اللہ خیر آج جو ہے روزہ ولفر آسوشن کی طرف سے پرسیڈن نائیم خان کی طرف سے ایک پروگرام منقعت کیا گیا تھا جس میں تمام والنٹر کی وہ اس لفظہ کی گئی